نیشنل ایکشن پلائن پر ایویکس کمیٹی کا اجلاس کل تلا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر اور دیگر انٹیلیجنس صداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے شرکہ کو دہشتگردی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی داقلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری کا امکان بانی بی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جد و جہد تیز کی جائے بشرا بی بی کی انصاف سٹوڈنٹس و یوت لیڈر سے ملاقات میں ہدایت وزیرالہ ہاؤس پشاور میں بی ٹی آئی ہزارہ مالکن بلوچستان کے اہدداروں کے اجلاس میں اظہار خیال بشرا بی بی نے بانی بی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا بانی بی ٹی آئی کی نوجوانوں سے توقعات سے بھی آگاہ کیا بی ٹی آئی کی چوبیس نومبر کو اعتجاج کی حکمت عملی تیار پور کمیتی ارکان کی ڈی چوک میں پڑاؤں کی تجویز سوبوں سے قافلوں کو اسلام آباد کے الگ الگ راستوں پر پہنچنے کا ٹاسک بی ٹی آئی سنگھ کے قیادت کی رہنماؤں کو ہدایات جاری رکنے صوبائی اسمبلی کے لیے سو رکنے قومی اسمبلی کے لیے دو سو افراد کو اسلام آباد لانا لازمی قرار بانی بی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے مطالق پاکستانی حکام سے کوئی اشارے نہیں ملے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیویڈ لیمی کا بانی سے مطالق لکھے گئے برطانی ارکان اسمبلی کے خط کا جواب چھپیس میں آئی نی تنمیم کی منظوری پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار بانی بی ٹی آئی کی رہائی کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کیونکہ نوائی جیسے حملی کی توقع صرف بھارت سے کی جا سکتی ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید بولے پی ٹی آئی کے پارلمنٹ اور باہر موجود قیادت کامپرومائزد ہے بانی بی ٹی آئی کے مشہیر اور بشرا بی بی دو الگ الگ قوتیں ہیں چھپیس میں آئینی تنمیم میں انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑوایا جو ملک سے مخلص نہیں وہ کسی اور سے کیسے ہو سکتا ہے ملک دشمن اناثر جو اس ملک میں جلاو گہراؤ کی ایک سزا پیدا کر دیتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں نے نفرت کی فضا پیدا کی معاشی استحقام آتے ہی ایک جماعت نے اسلام آباد پر حملے کا اعلان کر دیا رانوما استحقام پاکستان پارٹی آن چودری کی پریس کانفرنس کہا ملک میں ڈیجیٹل دہشتگردی کے لیے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے ان کی آزادی صرف ایک شخص کی آزادی پر منحصر ہے ان کی تبدیلی پہلے بھی عثمان بزدار فرہاگوگی اور جمیل گجر پر آ کر رک گئی تھی پی بی آٹھ سپی میں زنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری پیپلز پارٹی کے سردار کوہیار خان ڈومکی اور آزاد امیدوار میر ازغر خان مری میں کانتے کا مقابلہ ایک لاکھ سولہ ہزار سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ایک سو چوبیس میں سے ستاون پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس سیکیورٹی کے سخت انتظامات موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس موطل سدر مسلم لیگنون نواز شریف اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی وطن واپسی نواز شریف پانچ ہلکی گورے کے بعد واپس آئے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز سات نومبر کو جینوہ کے لیے روانہ ہونتی جہاں انہوں نے اپنے گلے کا علاج کروایا آقیب جعوید کو وائٹ بال ہیٹ کوچ بنایا جانے کا امکان ذرائع کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ چوبیس سممبر کو زمبابوے کے خلاف ونڈے سیڈیز سے پہلے آقیب جعوید کو ذمہ داری مل جائے گی دس دسمبر سے جنوبی افریقہ کے خلاف بھی سیڈیز شیڈیول ہے گیری کرسٹرن نے دورہ آسٹریلیا سے قبل استیفہ دیا تھا پنجاب میں سموک کی شدت میں کمی گروپ نکل آئی لاہور میں کئی روز بعد پارٹیکولیٹ میٹرز دھائی سو سے نیچے سینر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہواوں کا رخ بدلنے اور مسنوعی بارش سے سموک میں کمی آئی ڈیٹاکس پنجاب مہم کے تحت صورت حالوے مزید بہتری آئی کی پنجاب ورسن میں سموک کے باعث صورت کے عوقات میں حد نگاہ شدید متاثر موٹروے ایم ون ایم ٹو ایم ٹری ایم فور اور ایم فائی کئی مقامات پر بن رہی پاکستان اتحاد کا زرائی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا اعلان صدر پاکستان کسان اتحاد خالب نحمود کھوکر کا کہنا ہے کہ دسمبر میں کسان تنظیمیں احتجاج کریں گی ملک میں زراد کی عالمی ایجنڈے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے زراد سے ہی ملک میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے لیکن حکمدانوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں گندوں کا ریٹ نہ ملنے پر زرائی گروت مائنس میں جا رہی ہے